السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہماری اور آپ کی بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہو ہم اس کے لئے عورد وظائف بھی کرتے ہیں اور دل میں یہ عارض لیے رہتے ہیں کہ کسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس سے ایک انسان کو ایک مومن کو اپنے ایمان کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے یقین تو ہے اور بھی یقین میں پختگی آ جاتی ہے تو آج ہم آپ کے سامنے ایک عمل اور ایک وظیفہ پیش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے اس وظیفہ اور عمل پر مستقلاً عمل کیا اور اس کو پڑتا رہا تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا مگر یہ بات باضح رہے کہ آپ اس وظیفے کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے لئے پڑھیں مقصد یہ ہو نبی کی تعظیم کے لئے نبی کی شان اقدس کے لئے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے طفیل آپ کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد سو بار یہ دروش شریف پڑھیں اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم سے کم سو بار دروش شریف یہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد کما امرتنا ان نسلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد کما ہوا اہلہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد کما تحب و ترضا لہو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد فی الارواح اللہم صلی علیہ جسد سیدنا محمد فی الاجساد اللہم صلی علیہ قبر سیدنا محمد فی القبور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مولانا محمد یہ دروش شریف آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا مگر یہاں پر ایک بات میں یہ اور عرض کر دوں کہ آپ کو پہلے واجبات اور فرائض کی ادائیگی ضروری ہے ان عورات و وظائف کے فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان واجبات اور فرائض کو ادا کر لیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بندے کو ان عورات و وظائف کے بے شمار حاصل ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ